ہلو پرینٹس آج میں بتاؤں گا آپ کو سلپا ڈی میڈین بولس کے بارے میں جو سلپا ڈی میڈین انٹی وائٹک جو بولس آتی ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتا جائے گا بہت سے جو پسو پالک ہیں یا میرے جو جترے ویٹینئر ریسڈنٹ ہیں انہوں نے میرے سے نوی دن کہا تھا کہ سر اس پر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں کہ یہ بولس پسو میں کیا کیا کام کرتی ہے کتنی ڈوج اس کی پسو کو دینی چاہیے چھوٹے پسو میں کیا کام کرتی ہے بڑے پسو میں کیا کام کرتی ہے اور کون کون سی ڈیجیز کے اندر یہ ڈرکس کام کرتی ہے اور جو یہ سلپا ڈی میڈین بولس ہے اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ آپ کے پسو میں دیکھنے کو ملتے ہیں ایدی آپ کی اس کی ماتا دیں گے تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ کے پسو میں ہو سکتے ہیں اس لئے سلپا ڈی میڈین کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا یعنی سلپا ڈی میڈین کی جتنے بھی ایدی آپ کے دماغ میں جو جتنی برانتی ہیں وہ سبی کی سبی اس ویڈیو کے اندر دور ہو جائیں گی ایدی ویڈیو لمبی ضرور ہوگی لیکن لمبی ہوگی تو آپ اس کو سکپ کر کے مت دیکھنا ویڈیو کو پوری دیکھنا ایدی ویڈیو پوری دیکھیں گے اس کو دبائیں تاکہ بہت سے مہینے والی ہر پرکار کی ویڈیو کی نوٹمیکیشن آپ کو سمیں سمیں پر ملتی رہے دیکھو جو آپ کو میری ٹیبل کے اوپر جو یہ سلپا ڈی میڈین بولس پڑی ہیں جس پرکار سے یہ انٹاس کی ہیں پاپا ڈین یعنی کوئی سی بھی بڑی کمپنی کی ہو جو سلپا ڈی میڈین کے نام سے آتی ہیں جو سلپا ڈی میڈین جائیڈس کی بھی آتی ہیں ہر کمپنی کی آتی ہیں سلپا ڈی میڈین بولس وہ آپ لے سکتے ہیں جو اس طرح کی آتی ہیں اور پانچ گرام کی ایک بولس آتی ہے جو یہ سلپا ڈی میڈین بولس ہوتی ہے تو آپ اس کو کون کون سی ڈیجیز میں آپ اپیوگ میں لینا چاہیے آپ لوگ زیادہ تر جو سلپا ڈی میڈین ہے اس کا پریوگ آپ جو پسو میں دائریہ ہو جاتا ہے دست ہو جاتے ہیں یہ دی آپ کا پسو گوبر پتلا کرتا ہے تو اس میں آپ جیدہ تر یہ اپیوگ میں لیتے ہیں اور جیدہ تر ڈوکٹر آپ اسی ڈیجیز کے اندرگ دی اس بولس کو لکھتے ہیں لیکن یہ صرف ڈائریہ میں ہی کام نہیں کرتی ہے بہت سے روگوں کے اندر کام کرتی ہے تو جو یہ سلپا ڈی میڈین بولس ہے یہ ڈائریہ ہی دیا آپ کے پسو کو ڈائریہ ہو جائے دست ہو جائے بہت زیادہ پتلا گوبر کرنے لگ جائے تو بھی آپ اس بولس کو اپیوگ میں لے سکتے ہیں اسی پرکار اس بولس کو جس پرکار سے یہ آپ کے پسو میں ایچ ایس گل گوٹو روگ ہو گیا ہے ہیموروجک سیپٹی سیمیا یہ دیا آپ کے پسو میں روگ ہو گیا ہے ویسے گل گوٹو کے بارے میرے چینل پر ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن گل گوٹو میں بھی جو سلپا ڈرگس آتا ہے یا سلپا ڈی میڈین بولس آتی ہے اس کا بہت زیادہ اپیوگ لیا جاتا ہے تو گل گوٹو روگ میں بھی یہ دیا آپ اس کو اپیوگ میں لیں یہ دیا آپ کے پسو میں یہ دیا تھنیلا روگ ہو گیا ہے میسٹرائٹس کے اندرگس بھی اس سے جو سلپا ڈرگس ہے اس کا اپیوگ میں لیا جاتا ہے اور یہ دیا آپ کے پسو میں میٹرائٹس ہو گیا ہے اس استطیقے میں بھی آپ کے پسو میں یہ دیا آپ کے جو ویجائلن انفیکشن ہو جائے یا دیا اس کے پاس ڈشارج کے اندر کے در بدبو آتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جو یہ سلپا ڈیمیڈین بولس آتی ہے ان کا اپیوگ میں لیا جاتا ہے اور ویسے بھی یہ دی آپ کو جے پسوں میں ایکٹینوبیسیلوسس روگ ہو جائے یہ دی آپ کے پسوں کے جیپ کھٹھور ہو جاتی ہے آپ کے پسوں کی جب جیپ سوزن آ جاتی ہے آپ کے پسوں کے بھی یہ لگتا ہے کہ کھانے پینے میں دکت کر رہا ہے جیپ کو چیک کرتے ہیں تو وہ ایک کھٹھور لکڑی کی طرح ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو یہ جو سلپا ڈیمیڈین بولس ہے اس کا اپیوگ میں لیا جاتا ہے جو جس پرکار سے میرے پاس سلپا ڈیمیڈین بولس ہے جس پرکار یہ پابا ڈین ہے تو اسے بولس کی ڈوج کیا ہوگی وہ بھی میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گا کہ اس کی کتنی کتنی ڈوج آپ اپنے پسوں کو دینی چاہیے اور ہی بات اس کا سب سے زیادہ ریجلٹ آپ کے پسوں میں دی نیمونیا ہو گیا ہے یعنی ریس پائریٹری ٹیکٹ انفیکشن یہ دی آپ کے پسوں میں سواس نالی سے سمدید یہ دی کوئی بھی ڈیجیز ہے تو آپ یہ سلپا ڈرکس اپیوگ میں لیں آپ اپنے پسوں کو سلپا ڈیمیڈین جو بولس آتی ہیں اس کو اپیوگ میں لیں بہت اچھا ریجلٹ آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملے گا یعنی سانس میں گھرگر کی آواز آ رہی ہے آپ کے پسوں میں سانس لینے میں دیکھت ہے نیمونیا کی بھی شکائت ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے پسوں میں دی رائنائٹیز ہے جھکھام ہو گئی ہے بکھار بھی ہو گئی ہے تو بھی اس استطیق میں بھی آپ کو یہ سلپا ڈیمیڈین بولس ہے یہ بہت اچھا ریجلٹ آپ کے پسوں کو دیتی ہے جو میٹرائیٹس میں نے بتا دیا ہے کہ آدھی آپ کے گرباشیوں میں سوجن آ جائے اس استطیق میں بھی آپ کے پسوں میں بہت اچھا ریجلٹ آپ کے پسوں کو دے لیتی ہے پائیو میٹرائیٹس میں بھی دیتی ہے یہ بھی آپ کے پسوں میں جو مواد ہے یا عدر ہے تو اس میں بھی آپ یوز میں لے سکتے ہیں یعنی یورینیری ٹریکٹ انفکشن ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ جو یہ سلپا ڈیمیڈین بولس ہے وہ آپ اپیوگ میں لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پسوں میں متراشی میں انفکشن ہو گیا ہے تو آپ جو یہ سلپا ڈی میڈین بولس ہے وہ اپیوگ میں لے سکتے ہیں اب اسے جو میں ڈیجیز بتائیے اس ڈیجیز میں تو آپ کو ان کو اپیوگ میں لینا ہی لینا ہے ویسے یہ جو سلپا ڈی میڈین ہے ویسے میں انجیکشن کی ویڈیو لے کر کے آوں گا جو سلپا ڈی میڈین انجیکشن کیا کیا کام کرتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ جو سلپا ڈی میڈین ہے یہ بھی بہت پرکار کی ہوتی ہیں جس پرکار سے بہت پرکار کی بولس آتی ہیں سلپا ڈی میڈین کے بھی نام سے آتی ہیں سلپا ڈائی جین بھی ہوتی ہے سلپا تھائی جین بھی ہوتی ہے سلپا پائی ریڈین بھی ہوتی ہے سلپا فیورازول بھی ہوتی ہے یعنی کئی پرکار کے آپ کے جو سلپا جو ہے ڈی میڈین اس کے کئی پرکار کے سسٹیمک بھاگ ہوتے ہیں تو اس میں پرکار کے ہوتی ہے کئی پرکار کی بولس آپ کو سلپا ڈی میڈین کے آسے ہوتی ہیں کئی پرکار کے سلپا ڈائیجین کے نام سے آتی ہیں سلپا گناڈین کے نام سے آتی ہیں تو یہ سبھی کیا ہوتی ہیں سلپا ڈرکس ہوتی ہیں اب دیکھو اس کا اپیوگ اس کی ڈوز کیا ہے دیکھو ڈوز ہی ہے کہ یہ جو پانس گرام کی ایک بولس ہے میں آپ کو سمپل سمپل سو بتاتا ہوں کہ آپ کو جو ایم جی کے طور پر نے بتا کہ آپ کو بوڈی ویٹ کے آدھار پر میں اس کی ڈوز بتا دیتا ہوں جو یہ پانس گرام کی ایک جو بولس ہے اس بولس کا اپیوگا اسی کیجی بوڈی ویٹ پر یعنی جو پانس گرام کی بولس ہے وہ اسی کیجی بوڈی ویٹ پر آپ دے سکتے ہیں ایدی جیسے آپ کی بھیڑ بکریوں کا بوڈی ویٹ چالیس کیجی ہے تو آپ اسے ہا بولس صوبہ اور ہا بولس شام کو دے سکتے ہیں اسی پرکار ایدی جو اسے لارج انیملس ہیں جن کا بوڈی ویٹ تین سو کیجی سے ابو ہے زیادہ ہے تو آپ ان کو پانس گرام کی جو بولس آتی ہیں پر اسے چار بولس ایک ساتھ آپ اس پسو کو دے سکتے ہیں پر دے یعنی چار بولس آپ پر دن کے حساب سے دے سکتے ہیں کتنا جس کا بوڈی ویٹ تین سو کیجی سے زیادہ ہے ایدی آپ کے پسو کا بوڈی ویٹ دو سو کیجی کے لگ بگ ہے تو آپ دو سے ڈائی بولس آپ اس پسو میں اوریلی دے سکتے ہیں ایدی آپ کے پسو میں ایدی بوڈی ویٹ پانسو کیجی سے زیادہ ہے تو آپ پانس سے چھ بولس بھی آپ اس کی اپیوگ میں لے سکتے ہیں جو بہت زیادہ بھاری لیکن ایک اور بتاتا ہوں اس کی ڈوز دینی کیا ہے اس کی ڈوز ہی ہے کہ یہ دیا پھرس دین دیتے ہیں تو اس کی ڈوز آپ ہائی دے سکتے ہیں سلپا ڈرکس کی آپ ایک بات زور جانا کہنا سلپا ڈیمیڈین کی بولس اے دیا آپ اپیوگ میں لے رہے ہیں پھرس دین آپ اس کی ڈوز ہائی دے سکتے ہیں لیکن سیکنڈ اور تھرڈ دن اس کی ڈوز ہے وہ پیس دن سے کم کر دینی ہے یعنی اس سے ہاپ کر دینی ہے ڈوز ہاپ ہو جانی سے یہ سلپہ ڈی میڈین کا ہی ہے تو آپ دوسرے تیسرے دن اس کی ڈوز کم کر دیں جس پرکار سے پیس دین یہ دی آپ اسے چار بولس دے رہے ہیں تو اسے دوسرے دن آپ دو بولس دیں تیسرے دن آپ اسے دو بولس ہی دیں اس بات کا آپ ضرور دیان رکھیں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بولس آپ بھیڑ بکریوں میں بھی اپیوگ میں لے سکتے ہیں گوڑے میں بھی اپیوگ میں لے سکتے ہیں اور کاؤ بفیلوں اونٹ میں بھی آپ اپیوگ میں لے سکتے ہیں اس دوز کو اور اس ڈیجیز میں جو میں نے یہ ڈیجیز بتائی ہے ان میں آپ کو اپیوگ میں لینی لینی ہے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اس بولس کو آپ جیسے دودھ دینے والے جو پسوں ہیں ان کا دودھ آپ پانچ دن تک ایدی اپیوگ میں لیتے ہیں تو گرم کر کے ہی کم سے کم آپ کے پسو کا دودھ چالیس ڈگری سینٹیگریٹ سے زیادہ گرم ہونا چاہیے پھر ہی آپ اپیوگ میں لیں کچھے دودھ کو آپ اپیوگ میں نہ لیں جو میٹ والے پسو ہیں جن کا میٹ ایدی اپیوگ میں لینا ہے تو آپ ان کا میٹ اٹھائیس دن بعد میں ہی اپیوگ میں لیں سلپا ڈرکس کا یہ رول ہوتا ہے یہ سلپا ڈرکس آپ کے پسو میں یہ ہانی بھی پہنچاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایدی آپ اپنے پسو کو لگاتار ایدی آپ سلپا ڈرکس دے رہے ہیں تو آپ تین دن سے زیادہ جو سلپا ڈیمیڈین بولس آتی ہیں ان کو آپ تین دن سے زیادہ آپ اپنے پسو کو نہ دے اس سے کئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایدھی آپ اسے تین دن سے ایدھی آپ اپنے پسوم میں زیادہ دین ایدھی آپ پسوم کے سریر میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے آپ کے پسوم کے اندکت بھوک کم لگ سکتی ہے اور آپ کے پسوم دودھ میں کمی آ سکتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے پسوم وافیس ڈائیریہ زیادہ ہو سکتا ہے دھست ہو سکتا ہے اس بات کو آپ کو ضرور جاند کرنے کیونکہ میری ایک خاصیت ہوتی ہے میں آپ کو کوئی بھی یہ تیبلیٹ بولس انجیکشن کے بارے میں بتاتا ہوں اور ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اور ایسی ویڈیو آپ کو کہیں در بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گی جو جتنی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اس لئے آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور جتنا اس کے سیر بھی کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ انہیں نولیج ہو کہ کوئی بھی میڈیشن کیا کیا آپ کے پسوں میں کام کرتی ہے اور جتنی بھی جو انٹیبائٹک جو بولس و انجیکشن ہوتے ہیں وہ آپ ڈوکٹری کی صلحہ کی انسار ہی آپ ان کو اپیوگ میں لینے ہیں یہ بھی آپ کو بہت ضرور دیان رکھنا ہے لیکن جو میں نے یہ بتا ہی ہے اس ڈوز پر یہ دیا آپ اپیوگ میں لیں تو آپ کے پسوں کو بہت اچھا ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اس لئے آپ تین دن سے زیادہ جو سلپا ڈیمیڈین بولس ہے وہ اپیوگ میں نہ لیں اسی پرکار جو یہ بولس آتی ہے پانس ایم جی کے طور پر بھی آتی ہیں جو بھیڑ بکریوں کی اپیوگ میں لی جاتی ہیں جس پرکار چھوٹی چھوٹی بولس یہ بھی آپ دو سے تین اپیوگ میں لے سکتے ہیں بھیڑ بکریوں میں ویسے یہ آپ کو بہت زیادہ یہ دی ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیوز آئے گی لیکن وہ آپ کو سوٹ سوٹ طریقے سے بتا دیا ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتی ہے یہ آپ اپنے پسوں میں لے سکتے ہیں اتنی ڈیجیز ہے تو آپ ان میں پرگنین پسوں میں بھی اپیوگ میں لے سکتے ہیں نون پرگنین میں لے سکتے ہیں لیکن پرگنین پسوں میں زیادہ دین اپیوگ میں نہ لیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پسوں میں اب میں سوٹ سوٹ طریقے سے آپ کو اور بتاتا ہوں کہ یہ سلپا ڈیویڈین بولس آپ کے پسوں میں کیا کیا کام کرتی ہے آپ کے پسوں میں ڈائیریا میں ایچ ایس میں گل گوٹو میں میسٹائٹس میں اور آپ کے پسوں میں دیجیب کٹھور ہو جائے نیمونیا میں میٹرائیٹس گربازے میں سجن آ جائے پائیومیٹرا میں یا یرینیری ٹیکٹ انفیکشن میں ان سب ہی میں آپ اپیوگ میں لے سکتے ہیں یہ دی آپ کو میری ویڈیو سلپا ڈیویڈین بولس پر اچھی لگی ہے تو نیچے جا کے آپ کمنٹ میں لکھیں میری ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پسوں پالکوں کے ساتھ اور میرے جتنے بھی ویٹینیری سٹینٹ ہیں ان کے ساتھ آپ اسی ویڈیو کو جتنا اس کے سیئر بھی کریں میری ویڈیو کو آپ لائک کریں آپ کے ایک لائک سے میرے کو موٹیویسن ملتا ہے اور میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی اور نولیجبلی ویڈیو آپ کے لئے حرص میں ایسے لاتا رہوں گا یہ دی آپ کو اور بھی بولس کے بارے میں جانکاری لینی ہے تو آپ نیچے جا کے آپ کمنٹس میں لکھیں کون سی انٹیوائٹک بولس کے بارے میں جانکار لینی ہے آپ کو میں ڈیٹیل سے ضرور لکھر کے آؤں گا یہ چینل آپ کے لئے ایک طرح سائنٹیفک پورے کا پورا نولیجبل ویڈیو اسی چینل کے اندر ملنے والی ہیں اسی طرح سے آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح سے آپ میرے کو پیار دیتے رہیں تھینکس دھنیواد